اسلام علیکم افسر میسوری ناظرین اکرام سات نومبر اے ٹو زیڈ نیوز میسور آفریقہ کی سب سے بڑی مسجد کا افتتاح ایک لاکھ بیس ہزار نمازیوں کی گنجائش الجریہ سات نومبر آفریقہ کی سب سے بڑی مسجد جامعہ الجزائر کا افتتاح ملک کے وزیر آزم عبدالعزیز جرات کے ہاتھوں عمل میں آیا یہ شمالی آفریقہ میں واقعے مسلم اکثریتی ملک الجریہ کے دار الحکومت میں واقعے ہے اس مسجد کی تعمیر دو ہزار بارہ میں صدر عبدالعزیز بوتلفیہ کے دور میں شروع ہوئی تھی اور ڈیڑھ سال خبل اسے مکمل کر لیا گیا تھا مسجد کی تعمیر جدید طرز پر کی گئی ہے اور یہ تقریباً ستر ایکٹر کے رخبے پر پھیلی ہوئی ہے چینی تعمیری کمپنی کے مطابق یہ سعودی عرب میں مکہ اور مدینے کے دو مقدس مساجد مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے بعد سب سے بڑی مسجد ہے یہاں ایک وقت میں تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار افراد نماز ادا کر سکیں گے تاہم کرونا وائرس کی عالمی وبا کے دنوں میں ابھی اس کا صرف ایک بڑا حال کھولا گیا ہے جامیہ الجزائر کی منفرد بات یہ بھی ہے کہ اس کا منار 267 میٹر بلند ہے اور اسے دار الحکومت کے چاروں اطراف سے دیکھا جا سکتا ہے اس منار کی 43 منزلیں ہیں اور اس کی ہر منزل تک رسائی لفٹ کے ذریعے ممکن ہوتی ہے اس میں کل بارہ عمارتیں ہیں جن میں دس لاکھ کتابوں والی ایک لائبریری لکچر حال اسلامی تاریخی اور آرٹ کا میوزیم ریسرچ سنٹر باغ اور پانی کے فوارے شامل ہیں خبر رسائن ادارے اے ایف پی کے مطابق جامیہ الجزائر میں پانچ امام اور پانچ موزن تائنات کیے گئے ہیں جو یہاں خدمت سرانجام دیں گے مزید اردو خبروں کے لئے آپ ہمارے اے ٹو زیڈ نیوز میسور کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری دوسری خبر کو انتظار کریں اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو